امید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ ان دس پاکستانی دعاموں کے بارے میں جانیں گے جو آپ زندگی میں ایک بار ضرور دیکھے گا ان دس دعاموں نے اپنی سٹوری اور عالی کار کردگی کے بنا پر انڈسٹری میں ایک الگ پہچان بنائی اگر یہ دس دعامیں دوبارہ بھی لگائے جائیں تو ناظرین جوشو خروش کے ساتھ دیکھیں گے تو چلے ویڈیو شروع کرتی ہیں اس کے علاوہ ہماری چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکون کو پریس کردیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ انجوائے کرسکیں نمبر ٹین پر ڈراما سیریال پریزاد ہے پریزاد پاکستان کا ایک مشہور ترین ڈراما تھا جو دوہزار اکیس میں نشر کیا گیا اس درامے کی لاسٹ اپیسوڈ سینیما گھروں میں دکھائی گئی بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانے ایک سیاف فرم لڑکے پریزاد کے گھرد گھومتی ہے جو اسکرپٹ اور برے معاشرے میں فٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے ڈراما اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ہمیں کسی کی واضح صورت پر یقین نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پریزاد کے اس سفر کو دیکھنا مس کر چکے ہیں تو آج سے ہی دیکھنا شروع کر دیں اس درامے کی کاسٹ میں نمان اجاز احمد علی اکبر وروا حسین سبور علی اشنا شاہ یمنہ زیدی نظر آئے نمبر نائن پر ڈراما سیریال کیسی تیری خودگرزی ہے کیسی تیری خودگرزی ایک ریکورڈ بریکنگ ڈراما تھا جو دوہزار بائیس میں نشر کیا گیا اس درامے کی کہانی شمشیر نامی لڑکے کی ہے جو اتنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے اور آخر کار اسے پا ہی لیتا ہے سسپینس، تھرل، رومینس سے بھرپور یہ ڈراما بہت زیادہ ہٹ گیا اس درامے میں نمان اجاز، دانش تحمود، دورے فشاہ، حماد شویب نظر آئے درامے میں دورے فشاہ نے محق کا کردار ادا کیا اس درامے کا اوائیس ٹی بھی کمال کا ہے اگر آپ یہ ڈراما دیکھنا مس کر چکے ہیں تو ضرور دیکھیں گا مزید ڈراماز کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھیں گا نمبر ایٹ پر ڈراما سیریال تیرے بن ہے تیرے بن پاکستان کا بلوک بستر ڈراما ہے جو دوہزار تئیس میں جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا نفرت سے شروع ہونے والی اس محبت کی کہانی کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا لیڈ رول میں یومنہ زہری اور وہاں جلی نظر آئے اس درامے کو پرڈیوس عبداللہ قادوانی اور حسد قریشی نے کیا جبکہ سیراج الحق نے ڈریکٹ کیا رومنس ایموشنز اور تھرل سے بھرپور یہ ڈراما آپ ضرور دیکھئے گا اس رامے میں جگہ دارانہ نظام بھی دکھایا گیا کاسٹوری اور اداکاروں کے شاندار اداکاری کی وجہ سے یہ ڈراما ملینز میں ویوز حاصل کر رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا نمبر سیون پر ڈراما سیریال میرے پاس تم ہو ہے میرے پاس تم ہو پاکستان کا ایک ایسا ڈراما ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر بھی پہچان حاصل کی یہ ڈراما اپنی سٹوری ڈائلوگ اور اداکاروں کی شاندار اداکاری کی بنا پر پوری دنیا میں پسند کیا گیا اس رامے کی کہانی لالج محبت اور وفاداری کے گرد گھومتی ہے کاسٹ میں آئیزہ خان ہمائیوں سعید ہیرہ مانی اور اتنان صدی کے نظر آئے اس رامے میں آئیزہ خان نے ایک لالجی لڑکی کا کردار دا کیا جو پیسو کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے ڈرامے میں آپ دانشی کے دار کو بہت زیادہ پسند کریں گے اگر آپ یہ ڈراما دیکھنا مز کر چکے ہیں تو آج سہی یہ ڈراما دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ ڈراما میلینز میں ویوز حاصل کرنے والا پاکستان کا بہترین ڈراما تھا نمبر سکس پر ڈراما سیریال دل لگی ہے دل لگی ایک رومانٹک پاکستان کا سوپر ہٹ ڈراما تھا جو اے آر وائک کے ذریعے نشر کیا گیا رائٹر فاجزہ افتخار نے اس رامے کو لکھا جبکہ ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا تھا اس رامے کی کہانی محید اور انمول کے گرد گھنگتی ہے محید ایک امیر لڑکا ہوتا ہے جو انمول کو دیکھنے کے بعد اس سے محبت کرنے لگتا ہے جبکہ دوسری طرف انمول ایک گریب گھنانے کی لڑکی ہوتی ہے جو پیار محبت کو نہیں مانتی ہمائیوں سعید اور شہزاد نصیب نے اس دوامے کو پروڈیوس کیا اس کی ٹوٹل پچیس اکسات ہیں اس کی کاسٹ میں ہمائیوں سعید مہوش حیات سبا حمید امران اشرف اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے نمبر فائیف پر دواما سیریل پیارے افضل ہے پیارے افضل اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جانے والا بہترین دواما تھا یہ ایک رومنٹک ٹیلیویان سیریز تھا جس کو ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا جبکہ معروف رائٹر خلیلو رحمان کمر نے لکھا اس کے مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان، حمزہ علی عباسی، سنہ جاوید، انوشی عباسی اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے اس رومان بھی دوامے نے آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی کو نہیں پہچان دی اگر آپ نے آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی کا یہ دواما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا نمبر فور پر دواما سیریل دام ہے دام پاکستان کا بہترین دواما سیریل ہے جسے عمیرہ احمد نے لکھا جبکہ مہرین جببار نے ڈریکٹ کیا بنیادی طور پر یہ دواما ایک لڑکی کی کہانی کو پیش کرتا ہے دواما جذبات اور احساسات سے بھرپور تھا جو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اس دوامے کی ٹوٹل اٹھارہ ایک ساتھ ہیں ہمائیوں سعید اور عبداللہ قادوانی نے اس دوامے کو پروڈیوز کیا اس کی کاسٹ میں سنم بلوچ محیب مرزا عصفر رحمان اور دیگر بہترین ادھگار شامل تھیں دراما ای آر وائی ڈیجیٹل کے ذریعے نشر کیا گیا نمبر ثری پر دراما سیریل دورے شہوار ہے دورے شہوار ایک رومنٹک دراما تھا جس کو عمیرہ احمد نے لکھا اس دوامے میں شادی شدہ زندگی کے مسائل کو دکھایا گیا جن میں چاہے پھر وہ شہری ماحول میں ہو یا روایتی دور میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر رشتے میں کچھ مسائل کیسے مشترک ہیں دوامے میں سنم بلوچ سمینہ پیرزادہ مکال زلفکار قاوی خان تھے اس کی ٹوٹل پندرہ ایک ساتھ ہیں اس دوامے کو بہت زیادہ شہرت ملی یہ دراما اپنی کہانی کی وجہ سے کافی زیادہ ہٹ گیا تھا نمبر ٹو پر دواما سیریال میرا نام یوسف ہے میرا نام یوسف ہے اے پلس پر نشر کیا جانے والا پاکستان کا بہترین دواما تھا جس کی کہانی زلیخہ اور یوسف کے گرد گھومتی ہے دوامے میں امران عباس اور مایہ علی ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے امران عباس نے اس دوامے میں یوسف کا کردار ادا کیا جبکہ مایہ علی زلیخہ کا کردار میں نظر آئیں اس دوامے کو سادیا جبار نے پیار کیا جبکہ معروف رائٹر خلیلو رحمان قمر نے لکھا تھا اس کی دیگر کاس میں ہینہ خواجہ، بحرود سبزواری، وسیع عباس، ننشا پاشا اور دیگر گہترین عددگار شامل تھے نمبر وان پر میرا فیورٹ ڈراما ہم سفر ہے ہم سفر پاکستانی ڈراموں میں سب سے زیادہ دیکھے جانا والا پاکستانی ڈراما تھا جو اپنی کہانی کی وجہ سے کافی زیادہ ہٹ گیا پاکستانی اس دوامے کو مومنہ دوریت پر ریڈکشن نے پروڈیوس کیا جبکہ سرمت خوست کی ہدایت کاری میں یہ ڈراما بنا یہ ایک شاندار محبت کی کہانی پر مبنی تھا جو دو کردار خیرت اور اشر کی ہے جن میں شروع میں ان کے والدین زبردستی شادی کروا دیتی ہیں بعد میں یہ شادی محبت میں بدل جاتی ہے میں ہی دوسری طرف اشر کی دوست سارا دلشکستہ ہو کر دونوں کی زندگی کی خوشی تباہ کرنے کے لیے نئے نئے تاریخی عزماتی ہے ڈراما سیریل ہم سفر جادو کی چھڑی تھی جس نے ماہرہ خان اور فواد خان کو بے پناہ تحریف فرام کی اس کے دیگر کاسٹ میں ماہرہ خان، فواد خان، نوین وکار، اردکہ اوڑو، ہینہ خواجہ اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے